ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل در لاش ویڈیو ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرو فروٹ کون سے ہوتے ہیں اور جو فالس فروٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور فروٹ ایکچلی خود ہے کیا تو فروٹ بیسیکلی کیا ہے کہ رائپنڈ اووری ہے جس میں سیڈز ہوتے ہیں فروٹ بیسیکلی تین طرح کے ہوتے ہیں سیمپل فروٹ ہے ایگریگیٹ فروٹ ہے اور کمپوزیٹ فروٹ ہے آج ہم بات کریں گے سیمپل فروٹ پہ اور اس کی ایک ٹائپ پہ جو کہ بیسیکلی کیا ہے اکینیل فروٹ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمپل فروٹ پہ سیمپل فروٹ کون سا ہوتا ہے جو سنگل فلاور سے بنتا ہے یعنی ایک فلاور ہے وہ ہی کیا بنائے گا ایک فروٹ بنا دے گا اچھا اس میں جو گینیشیم ہوتا ہے یعنی اس میں جو کارپلز ہوتی ہیں یعنی جو فیمل کہلے دی پروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ یا تو مونو کارپلری ہو سکتے ہیں یا پولی کارپلری یعنی ون کارپل یا مینی کارپلز اچھا اس کے بعد سین کارپس ہوتے ہیں یعنی آپس میں جوڑے ہوتے ہیں سین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹیڈ ہیں اچھا اب سیمپل فروٹ بیسیکلی کیا ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں ڈرائے سیمپل فروٹ ہیں اور سیمپل سکولین ان کو ہم نے ڈرائے فروٹ کہا ہے تو اس میں بات آئے گی اکینیل کی کیپسولر کی اور شیزو کارپل کی یعنی اس کے سیمپل ڈرائے فروٹ کی تھری ٹائپس ہیں اکینیل ہے کیپسولر ہے اور شیزو کارپک ہے اچھا آج ہم نے بات کرنی ہے اکینیل کی اکینیل اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی ٹائپس پر اکینیل فروٹ ڈرائے ہوتا ہے ون سیڈیڈ ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں صرف ایک ہی سیڈ ہوگا انڈہیسنٹ انڈہیسنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیری کارپ ہے فروٹ کی جب وہ پک جائے گی تو وہ سپلٹ ہو کے سیڈ کو نہیں نکالے گی باہر یعنی سیڈ جو ہے وہ اندر ہی چھپا ہوگا اچھا اور یہ گرون پہ گر جائے گا پیری کارپ اور ٹیسٹا یعنی جو شیل ہوگا وہ ریپچر ہو جائیں گے ایمبریو جو ہوگا وہاں سے نکل کے گروہ کرنا شروع کر دے گا دیورنگ دا پروسٹر جرمینیشن سو اکینیل فروٹ میں کیا کیا لکھنا ہے کہ ڈرائی فروٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سنگل سیڈ ہوتا ہے جیسے آلمڈ آتا ہے اس میں بادام اس میں ایک ہی سیڈ ہوتا ہے انڈہیسنٹ ہے یعنی پیری کارپ جو ہے وہ ریپچر ہو کے تو سیڈز کو باہر نہیں بھینکتی باہر شو نہیں کرتی اور یہ گرون پہ گر جاتے ہیں جرمینیشن ہو جاتی ہے سوٹیبل کنڈیشن میں جب ٹیسٹا اور پیری کارپ دونوں ریپچر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے